کہا جاتا ہے میڈیا میں مسلمز آ ٹیرسٹ اسے میں آتنگوادی ہے دہشتگرد ہے آتنگوادی کی کیا مانی ہے دہشتگرد کی کیا مانی ہے دہشتگرد اسے کہتے ہیں جو دوسروں کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے ٹیرسٹ is a person who causes terror in the minds in the hearts of the other human being مثال کے طور پہ جب کوئی چور پولیس کو دیکھتا ہے تو اس چور کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے تو اس کانٹیکسٹ میں پولیس چور کے لیے دہشتگرد ہے جب کوئی چور پولیس کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت ہوتی ہے تو پولیس چور کے لیے دہشتگرد ہے اور یہ میں نہیں کہتا ہوں ٹائم د آف انڈیا میں کارٹی کے لیا تھا کہ انسپیکٹر آنگ رے terrorizes the underworld جو چھپے ہوئے گنڈے لوگ ہیں انڈر ورلڈ کے چور ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے تو بالکل صحیح ہے تو اس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان جو بھی غلط کام کر رہا ہے اس کے دل میں ہر مسلمان دہشت پیدا کرنا چاہیے جب بھی کوئی چور مسلمان کو دیکھتا ہے جب بھی کوئی ریپٹ بلاتکار کرنے والا مسلمان کو دیکھتا ہے جب بھی کوئی غلط انسان مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے اس کانٹیکس میں مسلمان غلط لوگ کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے یہ کہتا ہے قرآن جس طریقے سے پولیس چوار کے دل میں دہشت پیدا کرتی ہے اسی طور سے قرآن میں لکھا ہے سورہ انفال میں سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر ساٹھ میں کہ آپ مسلمان غلط لوگ کے دل میں دہشت پیدا کرو لیکن میں جانتا ہوں کہ عام طور پہ دہشت گد اسے کہتے ہیں جو ایک معصوم کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے اس طریقے سے کوئی بھی مسلمان ایک بھی معصوم انسان کے دل میں کبھی بھی دہشت نہیں پیدا کرنا چاہیے